اور بڑی خبر آپ کو بتا دیں مہا وکاس اگھاڑی سپریم کورٹ جا سکتا ہے سوترو کے حوالے سے یہ بڑی خبر ہے جہاں راجعپال نے اگر فلو ٹیسٹ کو کہا تو سپریم کورٹ کا رکھ مہا وکاس اگھاڑی کرے گا سوترو کے حوالے سے یہ بہت بڑی خبر اس وقت ہمیں مل رہی ہے فلو ٹیسٹ سے پہلے قانونی رائے پر وچار کیا جا رہا ہے یہ بڑی خبر راجعپال نے اگر فلو ٹیسٹ کے لیے کہا کیونکہ ایک طرف لگاتار میٹنگ ہو رہی ہے اور یہ ڈر ہے کہ ہو سکتا ہے کہ فلو ٹیسٹ کی مانگ یہاں پر کی جا سکتے تو ایسے میں سب سے پہلے ماہ وکاس اگھاڑی کی طرف سے یہ کہا گیا کہ سپریم کورٹ جا سکتے ہیں گواراف ہمارے سہیو کی جڑے ہوئے ہمارے ساتھ گواراف اس پورے ماملے میں راجنیتک ماملے میں اب صرف کانونی لڑائی دیکھنے کو ملے گی کیا کیونکہ اس سے پہلے ہی نشکاسن کا جو ماملہ ہے جو ڈیپیٹی سپیکر نے جو نوٹیس بھیجاتا اس کو پہلے ہی کورٹ میں چیلنج کیا جا چکا ہے اب ایک اور ماملہ کورٹ میں جا سکتا ہے یہ کل سنوائی کے آخری میں ہی مہاراج سرکار کے جو وکیل ہیں دیودت کامت انہوں نے یہ آشنکہ جتائی تھی کیونکہ سپریم کورٹ نے اس ماملے میں یعصصطس بنایا رکھنے کی بات کا ہی ہے تو انہوں نے کہا کہ اگر یعصصطس بنانے کو توڑنے کی یا بدلنے کی کوئی آشنکہ یا آشنکہ یا آشنکہ ہوتی ہے تو کیا ہوگا اس وقت کورٹ نے یہ کہا تھا کہ یعصصطس اگر ایسی کوئی پرستٹی بنتی ہے تو آپ کبھی بھی کورٹ آ سکتے ہیں تو یہ بات کل کورٹ نے بھی صاف کر دی تھی کہ اگر یعصصطس بگویے دیودتی ہے تو وہ جاہر طور پر جو ہے اسے سپریم کورٹ میں چنوٹی جائے گی دی جائے گی اور اس کے لیے پوری تیاری جو ہے وہ مہاراستے سرکار نے کر کے رکھی بھی ہے کیونکہ سولہ ودائکوں کے آئیو کے قرار دی جانے پر سپریم کورٹ نے خود روک لگا دی ہے ایسے میں اس فلو ٹیسٹ کرائے جانا بلکل سمبھو نہیں ہے اور اس کو اور سپریم کورٹ اشارہ بھی کر چکا ہے تو ایسے میں سپریم کورٹ اگر ایسی کوئی بھی جاتی کا جو ہے مہاراستے سرکار کی طرف سے آتی ہے تو اس پر فیصلہ لیتے ہوئے سمبھوٹیا فلو ٹیسٹ کو کو لے کر کوئی نہ کوئی ٹھیک ہے ٹھیک ہے گورپ بہت بہت شکریہ آپ کا